بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام دیکھو ویلکم ٹو مائی چینل نمبر خان کو زین اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان پر رکھیں ہمارے دستر خان کو مزے مزے کے کھانے اور مشروبات سے جا کے رکھیں آمین سمامین تو جی آج بہت زبردست پائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ایسی ریسیپی ہے کہ اس کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ سارا فولو کریں گے تو آپ کو دوبارہ کبھی پائے کی ریسیپی کسی اور چینل پر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ترس می بہت ہی اثنٹیک اور بیسٹ ریسیپی ہے تو اس ریسیپی کے لیے جی میں نے دو بڑے سائز کے پائے لیے ہیں ساف دھو لیا تھا ان کو اچھا سا میں نے کوئی لسن ادر کیا آٹا لگا کے نہیں دھویا جیسے لوگ کہتے ہیں نورمل اچھا سا میں نے دھو لیا تھا اسے اور بہت اچھے اور فریش پائے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اسے کوکر میں بکانا تھا میں نے کوکر میں ڈال دیا اور پھر دو میں نے میڈیم سائز کے پیاس اس میں ڈال دیئے تھے اور پھر ہم نے جی اس کے اندر تیز پات کے دو سے تین پتے ایٹ کر دینے ہیں ثابت گرم سالے میں زیرا ہے ڈی ٹیبل سپون لونگ ہے سات آٹھ اور بادیان کے پھول ہیں اس کے علاوہ جی تین بڑی لیچیاں ہیں دارچینی کے دو ٹکرے ہیں ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے اور یہ جو اس کو جیفل کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں یہ وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی حلدی میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور پھر اس میں سابت ہکا تھا نہیں ہے گھر میں بھون کے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تب بری پاورڈر نہیں بنایا اس کا ڈی ٹیبل سپون آپ نے یہ ایٹ کرنا ہے سب کچھ آپ نے ایسے ہی فولو کرنا ہے بیسٹ ریزرل کے لیے اچھا جی بھون پائے جو ہوتے ہیں اس میں لسن ادرک زیادہ ڈالتا ہے اس میں بھی میں نے بھر بھر کے چار ٹیبل سپون آپ نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اگر لسن اور ادرک الگ الگ آپ نے گرائنڈ کیا ہوئے تو دو ٹیبل سپون لسن اور دو ٹیبل سپون آپ نے ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے نمک ابھی فی الحال میں صرف ایک ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے باقی اینٹ میں ایٹ کروں گی اور پانی میں نے اس کے اندر پہلے ایک لیٹر کے قریب ڈالا ہے مجھے اس میں کم لگ رہا تھا کیونکہ پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں یہ سارے پائے ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے تقریباً ڈیر ڈیٹر کے قریب پانی اس میں ایٹ کی ہے اب ہم نے جی اس کو سٹیم لگا دے نہیں ہے آپ نے کیونکہ میں ککر میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ اس کو کھلی دیچکی میں بھی بنا کے نہ بنا سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ وہ بھی سات آٹھ گھنٹے میں بن جاتے ہیں لیکن درست می اس میں بھی آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا اتنے اچھے طریقے سے اس میں گلے ہیں ککر میں میں نے جی سٹارٹ میں پندرہ منٹ سے یا بیس منٹ تک آپ نے درمیانی آنچہ طرح سی تیز رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے لو فلیم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر میں نے ایک گھنٹے کے لیے سٹیم لگا دی تھی ایک گھنٹے بعد جب میں نے اس کو کھولا تھا نا یہ دیکھیں یہ تھی اس کی کنڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اور میں اب دیکھنا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گلہ ہے کہ نہیں گلہ اگر گل گئے ہوں گے باس پائی گل جاتے ہیں اگر نہیں گلے تو ہم اس کو دوبارہ سے سٹیم لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں ٹچ کر رہی گرم بہت ہے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو ابھی دوبارہ سے اس کو فوق سے ٹچ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے جب میں نے فوق سے اس کو پریس کیا یہ ابھی نہیں گلے 50% ہوئے 50% نہیں ہوئے اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سٹیم لگا دی تھی پونے گھنٹے کے لیے تقریبا پونے دو گھنٹے میں نے اس کو سٹیم لگائی ہے اور جب دوسری دفعہ کھولا تھا نا تو ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ یہ گل چکے تھے ٹھیک ہے مطلب اس پائے کو میں نے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے سٹیم لگائی اور پونہ گھنٹہ بعد میں لگائی پونے دو گھنٹے میں یہ ماشاءاللہ بلکل آئیڈیل گل گئے تھے یہ دیکھیں اب میں دوبارہ پہلے آپ نے دیکھا تھا نا فوق کس طریقے سے پائے کے اندر جا رہا تھا اور اب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پائے ہونے چاہیے اتنے ہی سوفٹ ہونے چاہیے کہ وہ ہڈی کو چھوڑ دیں تب آپ کی یہ ریسپی بیسٹ ہے اچھا جی ثابت گرم سالے آپ نے سارے نکال دینے ہیں جتنے بھی ہم نے اس میں ڈالے تھے اب ہم بنانے لگیں اس کا مسالہ میں نے ایک کپ اس میں اوئل ایڈ کیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاز لے لیں یا دو چھوٹے میڈیم سائز کے پیاز لیکن ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد اب آپ نے جی اس کو براؤن ہونے تر پکانا ہے مجھے اوئل ذرا کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کپ اور اوئل اس میں ایڈ کر دیا تقریباً ڈیٹھ کپ اوئل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے گرائنڈ کے اچھا جو گرائنڈ کیا ہوا پیاز ہوتا نا کچھے پیاز کو گرائنڈ کرنے اس کو آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے دیکھیں اس کا پنگ کلر ہوا ہے تب تک میں نے اس کی بھونائی کیا پھر میں نے اس میں دوبارہ سے دو ٹیبل سپون لسنہ در کا پیسٹ رائٹ کیا ہے اب ہم اس میں ہوم میٹ سارا اپنے گھر کا مسالہ ڈالیں گے کوئی ہم نے بزار کے پائے وغیرہ کے مسالے نہیں لینے مرچ میں نے ایک ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں اور ڈال دیا تھا ٹھیک ہے پیساوہ سوکھا دھنیا میں نے اس کے اندر کیونکہ یہ گریوی کو تھک کرتا ہے تو میں نے اس کے اندر جی تین ٹیبل سپون ڈالا ہے بھار کے پیساوہ سوکھا دھنیا ٹھیک ہے اور باقی میں اوپر بھی لکھا وہ آپ کو آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی جاری ہوں کہ اس میں میں نے کیا کے ڈال ہے پھر آپ نے ساتھ ساتھ اس کی بھنائی کرتی جانے گا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی خاص زیادہ مسالے نہیں ڈالتے صرف کیونکہ ثابت کے مسالے وغیرہ تو ہم نے ڈال دیں گے نمک بھی ہم نے ڈالا وہ انڈ میں ہم ٹیسٹ کریں گے اب اس میں کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور پھر جی بھنا کٹا زیرہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ ایک ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر آپ نے اس کی اچھی سی بھنائی کرنے کے لیے ایک کپ کے قریب آپ نے دہی ڈالنی ہے دہی اس میں لازمی آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی ٹیماتر وغیرہ ایڈ نہیں کرتے اور پائے میں کبھی ٹیماتر ایڈ ہوتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ عجیب سا فلیور ہو جاتا ہے آپ نے دہی ڈال کے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے اچھے جی بھنائی کے در آننا میں نے اس میں ایک ٹی سپون گرم سالہ ڈالا تھا وہ زیرہ میس ہو گیا آپ بھی لازمی ڈال دیجئے گا اس کے بعد جب اچھی سی بھنائی ہوگی تو یہ جو پائے کی ہم نے ساری گریوی اور یخنی ریڈی کی ہوئی ہے ہم نے اس کے اندر یہ سارا مسالہ ڈال دینا ہے اور یہ مسالہ ڈالتے ہی اس پائے کے ٹیسٹ کو اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا آپ نے اچھا سا یہ اس کی ایسے ہی بنائی کرنی ہے اور ایسے ہی اس کو فولو کرنا یقین کیجئے ایک دفعہ اگر آپ نے میرے طریقے سے پائے بنا لیے نا تو پھر آپ پھجے کے پائے اگر آپ لوگوں نے کھائے ہیں اب اس کو بھی بھول جائیں گے اتنے مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بنانے کے بعد اب مین چیز یہ ہے آپ نے اس کو یہاں ڈن کر کے چھوڑنی دینا ٹھیک ہے آپ نے اب اس کو لو فلیم پہ اگر آپ کے بعد ٹائم ہے نا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے یا دو گھنٹے کے لیے آپ نے لو زیرو والی فلیم پہ بس اس کو رکھے رہے دینا ہے مطلب جب تک گیسٹ نہیں آتے یا جب تک آپ نے نہیں کھانا ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے جس طرح سے میں سرف کر رہی ہوں اور یہ زبردست اور مزے دار قسم کے دیکھیں پائے کتنے سوفٹ ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ بنائیں اور اگر آپ کو میرے ریسپ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہاں پر ابھی نان نہیں آئے تھے ورنہ میں نان سے بھی آپ کو کھا کے دیتا تھی لیکن میں نے آپ کو فوق سے ٹچ کر کے بتا دیا تھے کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں امید آپ کو ریسپ اچھی لگی ہوگی اور یہ دیکھیں کیا زبردست سوفٹنس ہے اور ٹینڈر ہو چکے ہیں جب تک پائے اس طرح کے ٹینڈر نہ نہ ہوں تو اس وقت تک کھانے کا اس کا نہ مزہ بھی نہیں آتا ملتی ہوں پھر دوبارہ کسی نئی ریسپ کے ساتھ اللہ حافظ